جب کسی مسلمان سے بات کرو کہتا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی ارے ظلم کے خلاف بلکل آواز اٹھاؤ ظلم کے خلاف پڑھائی کرو ظلم کے خلاف پروگریس کرو جیسی تائیوان نے کری جیسی بیٹنام نے کری جیسی جیپین نے کری ہلو نمشکار ستسریا کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو جس بات کا ڈر تھا بھاگتے ہوئے افغانیوں پر ایک نہیں بلکہ دو آتم گھاتی حملے ہوئے اور قریباً تیس سے چالیس بے گھرا افغانی ہلاک ہوئے جو پرطن درشتیہ اس کے انویسٹیگیشن یا انکواری سے چیز سامنے آ رہی ہے یہ ہے کہ یہ گھٹنا کے پیچھے آئی ایس کپی کا ہاتھ ہے آئی ایس کپی کی فل فارم ہے اسلامک سٹیٹ آف خوراسن پروونس اور آئی ایس کپی کا جو الیجنس ہے وہ ہے آئیسیس کے ساتھ اسلامک سٹیٹ آف اراخین سیریا کے ساتھ پہلے تو سن کے اور پڑھ کے بڑا تاجب ہوتا ہے کہ یہ دن دیکھنے کے لئے بھی ہم کمنٹیٹر زندہ تھے کہ افغانستان پر تالیبان کا راج ہوگا تالیبان کی سرکار ہوگی اور وہاں پر کوئی اور ٹررر ارگنائزیشن آتمنگاتی حملے کر رہی ہوگی جس کی گھور نندہ تالیبان کر رہا ہوگا یہ دن بھی ہم لوگوں کو دیکھنا تھا خیر تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اسلامی سٹیٹ آف خوراسن پروونس کیا ہے اور آئیسس سے ایک ایسے جڑتا ہے اسلامی سٹیٹ آف خوراسن پروونس افغانستان میں اراق اور سیریا ہارنے کے بعد یا وہاں کمزور پڑھنے کے بعد اس پارٹ آف ریجن میں اپنے پاؤں پسارنا چاہتا ہے یہ وہی ارگنائزیشن ہے جس نے دوہزار بیس میں گردوارے پر اٹیک کیا تھا یہ وہی ارگنائزیشن ہے جس نے ایک سکول پر اٹیک کر کر سو بچوں کی جان لی تھی میں نے جگائیں بھی دیکھئے یہ کیسی کیسی چنتے ہیں یہ وہ ارگنائزیشن ہے جس نے جلال آباد میں ایک میٹینیٹی ہاسپٹل پر اٹیک کیا تھا اور ان کا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے یہ فونرلز میں اٹیک کرتے ہیں ما شاء اللہ کتنی اچھی جگائیں چنتے ہیں یہ اٹیک کرنے کے لیے تو اسلامی سٹیٹ آف خوراسن پروونس کی جو استحابنہ ہوئی تھی جب دوہزار چودہ میں وزرستان میں پاکستان آرمی آپریشن چلا رہی تھی اگینسٹ تحریک تالیبان پاکستان اگینسٹ ریڈیو مللہ ریڈیو مللہ انہیں اس مارے کہا جاستا تھا یہ ریڈیو پر دھمکی دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ کل کون مارا جائے گا اور اس کی باڈی کہاں ملے گی اور اسی سمیں اس آدمی کی باڈی اگلے دن یا چار دن بعد اسی جگہ پر ملتی تھی جہاں یہ مللہ فضی اللہ بتایا کرتے تھے اس مارے ان کا نام مللہ ریڈیو مللہ رکھ دیا گیا تھا تو جب ریڈیو مللہ نے پاکستان آرمی کے ساتھ نگوسیشن کیا تو اس میں سے ایک فیکشن نکل کے آیا جو آئی ایس کے پی کہل آیا اور جس کو لیڈ کیا مللہ عمر خالد نے اور ان کی جو ایک لڑائی ہے وہ بیسیکلی یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ورسس اسلام کون بہتر اسلام ہے کون سچا اسلام ہے کون سا اسلام ایسا ہے جو پوری دنیا میں حکیمیہ قائم کرے گا یعنی اللہ کا حکم قائم کرے گا تو جتنی بھی آپ یہ لڑائی دیکھ رہے ہیں یہ اسلام ورسس اسلام ایک سیبل وار ہے اب اسی سلسلے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئیسس کا پورا میں نہیں بتا پاؤں گا جب سیریہ سے جب ایراک سے یو ایسے ویڈراؤ کرتا ہے اور وہ ایک لولیس سٹیٹ بن جاتا ہے تب وہاں پر جنم ہوتا ہے آئیسس کا لوگ سمجھتے ہیں کہ بغدادی نے آئیسس کو سٹارٹ کیا تھا نہیں بغدادی کے مچ لیٹر ذرکاوی نے اس کو سٹارٹ کیا تھا ارگنائزیشن جس کو نام دیا گیا بعد میں چل کر آئیسس تو ان کی میں آپ لوگوں کی تھیوری بتاتا ہوں یہ کس تھیوری پر یہ لوگ سروائیف کرتے ہیں نمبر ون ان کی یہ تھیوری ہے that the time has frozen وقت جم گیا ہے life is not dynamic life is static and we should stick to the 7th century rules تو آئیسس کی فلوسفی میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت چھوٹے اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو آئیسس کا اور یہ جو آپ موڈن ورلڈ میں ٹرر دیکھ رہے ہیں اس کا جو بیس بک ہے بیس بک ہے that is the milestone جو سید کتب نے جیل میں لکھی تھی who was the leader of Muslim Brotherhood اور ناصر نے ایجٹ میں ان کو جیل میں ڈال رکھا تھا that is considered in modern violent literature of Muslims that is considered the first book milestone جو بہت ڈھونڈنے پر بھی مجھے نہیں مل پائی کیونکہ یہ بین ہو گئی تھی اور ایسی بکس کو انٹرنیٹ پر آپ زیادہ نہیں ڈھونڈ سکتے کیونکہ آپ کی search history میں ایسی بکس نہیں آنی چاہیے اس کے بعد تین بکس ہیں major بکس جس پہ ISIS کی جو مدرسہ universities ہیں وہ بینک کرتی ہیں یہ ان کا آپ اس کو آپ ان کا syllabus بھی مان سکتے ہیں اور ان کو آپ پوری ان کی وچاردھارہ ان تین بکس پر جڑی ہوئی ہے پہلی بک ہے مرے ساتھیوں The Management of Savagery Management of Savagery اس کی صرف PDF available ہے یہ hard copy میں available نہیں ہے دوسری بک ہے introduction to jurisprudence of جہاد یہ لکھی ہے مہاجیر نے اور The Management of Savagery لکھی تھی سلافی جہادس لیڈر ناجی نے اور تیسری بک ہے The Essentials of Getting Ready for جہاد یہ لکھی تھی محمد شریف نے تو یہ تین بکس ہیں بسکلی آئیسیس جس پہ اپنی تھیوری کو بیس کرتا ہے یہ جو تینوں بکس ہیں اس میں لکھا ہے The First The Three Books call for an all-out all-out war with advocate offensive جہاد as opposed to defensive جہاد in order to bleed the kafir یعنی یہ لوگ ایک violent جہاد پر ان کے جو یونیسٹی ہیں جو ان کے مدر سے ہیں آئیسیس کے جہاں کیڈر تیار ہوا کرتے تھے اور تالیبان کے یہ اس پہ believe کرتے ہیں کہ you have to have an all-out war with kafir not a defensive جہاد پھر یہ کہتے ہیں according to their logic wish iveness is the secret of success بربر ہوگے اتنی تمہیں کامیابی اچھی ملے گی اور بہتر ملے گی they also they also argue that the ends reclaiming islam's golden age and establishment of islamic state justify the means savagery for success یہ لوگوں کی logic ہے پھر سلافی جہاد جو تھیورسٹ ہیں especially ناجی وہ اس کا پورا بلوپرنٹ بتاتے ہیں اور بعد میں آکے یہ inspire ہوتے ہیں ابن تھمیہ سے ابن تھمیہ was a 13th century scholar جس نے الغزاری صاحب کے بعد ان کی تھیوری پر چلتے ہوئے وائلنٹ اسلام کو پریچ کیا تھا اور اس میں آپ کو حکیمیہ کے بارے میں ملتا ہے that the rule of god should be established on planet earth دوستو جو ان کی بک ہے the introduction for the jurisprudence of جہاد اس میں آپ believe نہیں کریں گے ایک پورا بیہیڈنگ پر چیپٹر ہے جس میں بیہیڈنگ کو لے کر اس کے advantages بتائے گا ہیں کہ کس طرح سے یہ مسلمان کو صحیح راستے پر لائے گا اور کافر کو یہ جہاز سے ڈرائے گا اور حکیمیہ کی طرف لائے گا اسی طرح اسی بک میں ایک پورا چیپٹر ہے سوسائیڈ بومبنگ پر اور کس طرح سے اس کو لیگل ٹھہرایا گیا ہے اور اس بک میں ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ کی سوسائیڈ بومبنگ میں کوئی بے گناہ مسلمان مر جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اچھا مسلمان تھا تو وہ اس بری دنیا کو چھوڑ کے جنت چلا جائے گا اور اگر وہ برا مسلمان تھا تو وہ دوزک چلا جائے گا تو دونوں حال میں اگر سوسائیڈ بومبنگ میں کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس میں کسی بھی طرح کا افسوس ریمورز ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے تو دوستو یہ بہت شورٹ میں میں نے آپ لوگ کو بتانے کی کوشش کری کہ یہ کون سی بکس ان کی یونیسٹی میں چلتی ہیں جیسے ملٹی نیشنل کے الگ آفیسز ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے الگ الگ دنیا میں آفیسز بنانے جاتے ہیں اور اسی طرح کی انفارمیشن سے نالج سے بکس سے یہ لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور جانے انجانے ایک اچھا مسلمان ایک انڈین مسلمان جس کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے بینہ ان کی بروٹیلٹی کے بارے میں پڑھے اللہ جانے پتہ نہیں کس زد میں نادانی میں ہی سہی ان لوگوں کا سمرتن کر بیٹھتا ہے میں آپ لوگوں کو چلتے چلتے موڈن ہسٹری کے دو تین اگزامپل بتاتا ہوں امریکہ نے سکس آگست کو ایک بوم مارا تین دن بعد امریکہ نے ویڈ بھی نہیں کرا ان کے سرنڈ رکھا اور دوسرا بوم مارا اس زمانے میں دو لاکھ آدمی مارے کیا جیپین نے ٹررزم اڈاپٹ کیا یا پراغرس اڈاپٹ کی دوسرا اگزامپل میں آپ چائنہ اور تائیوان کا دیتا ہوں تائیوان کو چائنہ کتنا حیرس کرتا ہے کیا تائیوان نے ٹررزم اڈاپٹ کیا یا پراغرس اڈاپٹ کی جواب ہے پراغرس اڈاپٹ کی پھر ہم چلتے ہیں ویٹنام ویٹنام اور لاوس میں امریکہ نے اتنے بوم مارے کی کھیت مٹی اور پانی اور نہرے تک زہریلی ہو گئی تھی لال ہو گئی تھی کیا امریکہ کے ویڈرو کرنے کے بعد ویٹنام نے ٹرر اڈاپٹ کیا یا پراغرس اڈاپٹ کی جواب ہے پراغرس اڈاپٹ کی اس کے آگے چلتے ہیں ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ میں چار سو سال وائٹ نے بلیکس کو ستایا انڈیا سے چودہ آگست کو لاز برٹیش یہاں سے لٹ کے برٹین واپس لوٹ گیا تھا انڈڈ اوور دی انڈ ساؤت افریقہ میں وہ برٹیش جنہوں نے چار سال بلیکس پہ ظلم کیا تھا وہ وہیں رکے رہے بلیکس کی گورنمنٹ آئی کیا ان بلیکس نے چار سو سال کا بدلہ لینے کے لیے وائٹ پر ٹرر اٹیک کیا یا پراغرس اڈاپٹ کی یہ میں صرف لیٹس ویسٹری کے ستر سال کے آپ کو چار اگزامپل بتا رہا ہوں سوال یہ اٹھتا ہے جب کسی مسلمان سے بات کرو کہتا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی ارے ظلم کے خلاف بلکل آواز اٹھاؤ ظلم کے خلاف پڑھائی کرو ظلم کے خلاف پروگریس کرو جیسی تائیوان نے کری جیسی بیٹنام نے کری جیسی جیپین نے کری جیسی ساؤت افریقہ کے بلکس کر رہے ہیں اگر تمہاری کسی سے ایک ایڈالوجیکل لڑائی ہے بھی تب بھی تم اس کو سوٹ آوٹ کرتے ہو تب بھی تم اس کو بیچ کا راستہ نکال سکتے ہو میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں اس طرح کی کتاب جورسپردنس آف جہاد جورسپردنس آف سیویزری مائلسٹون سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں بینا ان کتابوں کو پڑھے تم ان کو سپورٹ کرنے لگتے ہو اسلام کے نام پر تم یہی نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پچا رہے ہیں جائے ہند وند ماترم خدا